اسلام علیکم ڈاکٹر اجاز ملک چینل میں خوش شام دید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے گونر الیف سربیکزی اور ایویان کیفصول کے متعلق کہ ان تینوں کو کہاں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے کتنے فوائد ہیں ان کے کتنے نقصانات ہیں تو دوستو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ڈاکٹر اجاز ملک پر نئے ہیں تو ڈاکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت آنی پہنچتا رہے تو دوستو گونر الیف جو کیفصول ہے اس کے مطالب آپ کو پہلے بتاتے ہیں گونر الیف کیفصول جو ہے مردانہ سپارمز کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے انفرٹیلٹی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ایریکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سربکزی کو بھی ایسے ہی ہے کہ سربکزی کو بھی ان چیزوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر اس کی بات کریں ریٹس کی گونر الیف کے تو نو سو تین تیس روپے کے یہ چالیس کے افصول تھے جو کہ آپ کو ہر فارمیسی سے بہت آسانی مل سکتے ہیں تو دوستو سرمکزی جو ہے اس کے اگر بات کریں تو ان میں جو پایا جاتا ہے وہ ہے زنک ویٹامن سی فولک ایسڈ اور ویٹامن جو ہے بی کمپلیکس پایا جاتا ہے جو کہ ایک بہت زیادہ ایفیکٹیو جو ہے ان کے اچھے جو ہے میٹامن دے یہ دوستو ستیسٹھ روپے کی جو ہے تیس گولیاں ہوتی ہیں ان کو ایبا ٹیلی بارٹری جو ہے منفیکشنگ کرتی ہے جو کہ بہت اچھی کمپنی ہے ایویان چار سامجی دو سامجی اور چھ سامجی میں مہاری بل ہوتا ہے جو کہ ویٹامن ای ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر ویٹامن ای کی کمی کو پورا کرتا ہے ہمارے اندر ویٹامن ای جو ہوتا ہے یہ بہت ایک ضروری ویٹامن سہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جو آسابی کمدوری کے لیے پٹھوں کی کمدوری کے لیے اور مردانہ کمدوری کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوئی ہے یہ تینوں آج آپ کو اس لیے سامنے لے کر آئے ہوں کہ ان تینوں سے آپ اپنے آسابی کمدوری مردانہ کمدوری اور سپرم کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ یہ تینوں کیپسولد اور گولیاں اکٹی کھاتے ہیں تو ان سے آپ کی مردانہ کمدوری ختم ہو سکتی ہے آپ نے گورنڈی لیف کو استعمال کیسے کرنا ہے گورنڈی لیف صبح شام جبکہ جو سربیکزی کا استعمال کرنا ہے وہ ایک روزانہ اور ایویان چار سمجی ایک روزانہ ان کا استعمال آپ نے دودھ کے ساتھ کرنا ہے اور کھانا کھانے کے درمیان میں آپ نے سربیکزی کا استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد جو ہے گورنڈی لیف اور ایویان چار سمجی کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان کے اگر سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں دوستو تو ان کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ نہیں ہیں ان تینوں کو کھانے سے آپ کے میدے کے اندر جو ہے السر پیدا ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے میدہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے الٹی آ سکتی ہے آپ کو جو ہے چکر وغیرہ آ سکتے ہیں آپ کا جو ہے چھوٹے پشاب میں آپ کو جو ہے جلن ہو سکتی ہے چھوٹا پشاب آپ کا جل جل کر آ سکتا ہے چھوٹے پشاب میں پپلا ہٹ آ سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیٹس اور شیئر لازمی کیا کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر اجاز ملک کو لازمی سبکرائب کریں انشاءاللہ اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ